صاحب بڑے خوبصورت انداز اچھا آپنا تے صوفیہ دا کلام توڑے گوش گزار کر رہے ہیں ایک آپ لوگ مہربانی کریں گے یہ جو خلا ہے خالی جگہ کو پر کر دیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں اور میری گارنٹی ہے یہ ناد خان خطیب نقیب آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں مہربانی کریں آجائیں آجائیں جلدی کریں ذرا اب میں ایک بات سے آپ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ جو سنا خان ہیں بزرگ کے علاوہ باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں فن میں یہ بہت بڑے ہیں عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں اب نقیب اس معاشرے کا مجبور ترین شخص ہوتا ہے اس نے اب وہ بانی محفل کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے یہ بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ذمہ داری ہوتی ہے کہ محفل کو پورے بہترین انداز میں لے کے چلنا تو ٹائم کی قلت ہوتی ہے تو ایک ریکویسٹ ہے میری اگر سارے سنا خان محسوس نہ کریں کہ جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم کے اندر وینڈ اپ کیا کریں وہ ایک شیر میں یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گا تمام احباب کی توجہ چاہوں گا کہ وہ پھر سے امتہاں پہ امتہاں لینے لگا تھا ہمیں اس عمر میں کچھ مہربانی چاہیے تھی تو تمام سنا خان ٹائم کو ملوز خاطر رکھیں گے یہ سب کے لیے بات تھی میں کسی ایک شخص کو منشن نہیں کر رہا کہنے کو تو ملبو سے بشر اڑ کے آیا اگر میرے الفاظ کی سمجھ آئے تو سبان اللہ کی کنجوسی آپ نہیں کریں گے کہ کہنے کو یا رسول اللہ کہنے کو تو ملبو سے بشر اڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں انگلی کا اشارہ تھا اور یہ بہو سونڈ والے یہ آواز کیا کریں گے آپ اس کو کھول دیں تھوڑا سا واپس تو نہیں جا سکتی یہ جہاں سے سونڈ سے تو میربانی کریں آج آپ نے دل کھول کے سونڈ چلانا ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے اب الحمدللہ پنجاب میں جتنا آپ کے سونڈ پر پڑھنے کا مزہ آتا ہے یہ ہمیں تو کم از کم کہیں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم حلم کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے سونڈ کو ذرا سخی ہو کے چلائیں آپ سخی ہو کے کہیں سبحان اللہ اب یہ ناد خان آپ کو بار بار کہتے ہیں درود و سلام پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ایک پنجابی کا ایک مقالمہ ہے وہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے لفظ آیا نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا ہے میرے لفظ آیا نہ ہوں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرا کام ہو جائے گا حضرت جبریل امی سے پوچھا گیا کہ جبریل امی یہ آج کی انتظامیاں کی نظر میں کر رہا ہوں جناب محترم پیرزادہ امجد شاہ صاحب اور ملک تصور حسین صاحب ملک ناصر حسین صاحب سجاد حسین صاحب اور جناب محترم خیزر حیات خان صاحب یہ ہمارے صدر ہیں مصطفی سٹوڈنٹ موومنٹ کے ان کی نظر کرنے لگا ہوں تمام بانیان کی نظر عوام کی نظر حضرت جبریل امی سے پوچھا گیا سونڈ والے بھی سن لیں کہ آپ کی کاؤنٹنگ کی یہ گننے کی جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کتنی ہیں کہ آپ کتنی دیر میں کتنا گن سکتے ہیں بھئی سمجھا رہی ہے میری بات کی حضرت جبریل امی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے گننے کی کاؤنٹ کرنے کی اتنی پاور دی ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں دنیا کی ہر چیز گن سکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں دنیا کی بیٹا خموش ہوکے بیٹھے ہیں ایک تو آل سنت کا یہ علمیہ رہا ہے کہ ہم آگے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ چپی نہیں کرتے محفل کا ذوق خراب ہوتا ہے بیٹا خموش ہوکے بیٹھے ہیں ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں زیشان بھائی دنیا کی ہر چیز گن سکتا ہوں وہاں پہ ایک آقا کا امت ہی بیٹھا تھا جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا جبریل امی تیرا دعویٰ سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے جو تُو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے لیکن اللہ نے ایک چیز ایک عمل ایسا دیا ہے اپنے حبیب کے امتیوں کو کہ جب ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے ثواب کی گنتی آپ سے بھی نہیں اب میں نے وہ عمل بتانا ہے سب احباب سارے احباب کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے وہ دیوانہ کہتا ہے کہ اے جبریل امی زمین دے زرے فلک دے تارے زمین دے زرے فلک دے تارے شجر دے پترے باہر دے کترے اے تیڑا دعویٰ جو ہکے سیکنڈ دے لکھ میں ہی سے گھن چھوڑے نا پہاڑ دریات سہرہ سارے اے کہکشامہ دے بھار بھارے تو اکھ جمکن تو پہلے پہلے یا تول گندہ یا من چھوڑے نا اے جبریل امین دعویٰ ناکام کرنا تو وات منے سے جبریل امین دعویٰ ناکام کرنا تو وات منے سے تڑی زہانت کمپیوٹر نجام کرنا تو وات منے سے شمار کرنا سوا بیسدہ شمار کرنا سوا بیسدہ جو اس سے جاتے موجود بیٹھ ہے خدا تبندہ نبی دعنتی نبی تفردہ درود بیٹھ شمار کرنا سوا بیسدہ شمار کرنا سوا بیسدہ جو اس سے جاتے موجود بیٹھ ہے خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھ دا درود بیٹھ ہے بھئی اگر سمجھا اور مزہ آیا ہے تو کہیں سبحان اللہ ایک اور شیر آپ کے دامن میں ڈال کے میں سلسلہ سناخانی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دھرتی کے زبل عدل ترے ہاشیہ بردار دھرتی کے زبل عدل تیرے ہاشیہ بردار فردوس کی ہوریں تیری بیٹی کی کنیزیں ارے کوسر ہو گلستان ایرم ہو کے وہ توبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں لگتی ہے تیرے شہر کی اور کس بیٹی کی کنیزیں میرا ذوق بن گیا ہے میں ایک شیر آپ کو مخدومہ کائنات کا سنانے جا رہا ہوں اب ذرا سلام پڑھیں میں شیر ارز کرتا ہوں کہ وہ فاطمہ جن کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ حشر کے دن صوفی صاحب ایک نیدہ آئے گی یا اہل الماشر اپنی نگاہیں جھکا لو فاطمہ بنت محمد جنت میں جا رہی ہے حیاء کی دیوی وفا کی آیت حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سل سبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جیل زہرا جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا زمان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا میری ماں بہن تشریف فرما ہے میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ تیری عطا کے سبی سلی کے میرے دلِ حشر خیز میں ہیں سبی ہواوں پہ راج تیرا سبی سمندر جہیز میں اور اتنا سا موجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے تیرا حسین اب بھی زمانے میں ایک ہے تیرا حسین اب بھی زمانے میں ایک ہے نازان ہے سعادت کے گوھر رول رہا ہے میزانِ عقیدت میں انہیں تول رہا ہے یہ عمر کا چھوٹا نہیں میں ویسے چھوٹا کہہ رہا ہوں چھوٹا ہے مگر بول بڑے بول رہا ہے تعریفِ محمد میں زبان کھول رہا ہے میری مراد تشریف لاتے ہیں سناخانِ مصطفیٰ کسی تعریف کے محتاج نہیں سید پیرزادہ سمر عبادشاہ صاحب آپ تشریف لائیں اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہے سرور کونین میں اپنی حاضری لگو ان کے بعد انشاءاللہ بہت سارے سناخان کاری محمد عثمان قادری صاحب محمد حماد جواد آمد نقشبندی صاحب آف لاہور رزی شہنہ ادر سلطانی صاحب محمد ارسلان کمر فریدی صاحب کوٹ مٹھن یہ سب انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے تو میں شادی کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو گرمانا چاہتا ہوں ایک استقبالیہ نعرہ سنائیے نعرہِ تکبیر اللہ دنال لکارہ چھوڑ کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت رسالت کی گواہی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری پیر زیادہ سمر بات چاہتا ہے